بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس ناظرین آپ اس پروگرام میں کھیلوں کے مطلق بہت ساری خبریں بہت سارے واقعات بہت سارے تجزیہ سنتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹس دیتے رہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اسٹیلیا سے تین میچز کی سیریز ہار کر بڑی بے عبرو ہو کر وطن پہنچ چکی ہے اور ان کی اگلی اسائنمنٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی ہے جو کہ بارہ جنوری بروز جمعہ سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آسٹیلیا جو ہے وہ تھوڑے وقفے کے بعد ویسٹن ڈیز کو اپنے ملک بلائے گی اور ان کی سیز شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر انگلینڈ کی ٹیم بھارت آئے گی وہاں پر بھارت اور انگلینڈ کا ٹیس جو ہے وہ سیشن شروع ہو جائے گا اور اس وقت پوری دنیا میں جو کرکٹ ہے نا وہ سناٹا سا پڑا ہوا ہے صرف سری لنکا اور زمباوے کی ایک سیری سٹی ٹونٹی کی چل رہی ہے تو میں چاہا رہا تھا کہ اس سناٹے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو کچھ کہانیاں سناوں کچھ وہ باتیں کروں جو ماضی کا حصہ بن چکی ہیں لیکن ریکارڈ پر ہیں تو میں آج آپ کو دوہزر تئیس میں کرکٹ میں ہونے والے جو بڑے بڑے پھڑے تھے ان کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلا جو پھڑا کرکٹ کا جو بہت مشہور عام بھی ہوا تھا وہ تھا ویرات کولی اور گوتم گھمگیر کی لڑائی تھی ایکچولی یہ لڑائی ان دونوں کی نہیں تھی لڑائی جو ہے وہ ویرات کولی اور نمینو لحق افغانستان کے جو ہیں ان کے درمیان تھی اور یہ لڑائی ہوئی تھی آئی پی ایل دوہزر تئیس کے سیشن میں جہاں پر چیلنجز بنگلور اور لکھنو سپر جنٹس کی ٹیمیں آپس میں متحارب تھی اور اس میچ کے دوران جو ہے وہ ویرات کولی اور نمینو لحق کا آپس میں جھگڑا ہو گیا لڑائی ہو گی اور ایک دوسرے سے وہ علج پڑے اور ان کی صلح کروانے کے لیے لکھنو سپر جنٹس کے جو کپتان تھے کہ الراحل وہ بھی آئے انہوں نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی لیکن نمینو لحق اس موقع سے چلے گئے اور انہوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا بعد ازاں اس لڑائی میں کود پڑے آپ کے گوتم گھم گھیر اور انہوں نے ویرات کولی کو کھری کھری سنا دیں اور ویرات کولی نے بھی جواب میں ان کو بہت برا بلا کہا اور اس طرح سے ہی ایک اچھا خاصہ ہنگامہ ہو گیا اور ان کے بیچ میں بول چل بند ہو گی لیکن جب ورڈ کپ دوہزار تیز شروع ہوا تو اس وقت نمینو لحق نے جا کر ویرات کولی سے معافی مانگ لی اور سوری کہا اور اس طرح سے ان کے حالات کچھ جہاں وہ بہتر ہو گئے تو یہ ایک بڑا پھڑا تھا جو دوہزار تیز کے سال میں ہوا تھا اور اس کو مدتوں یاد رکھا جائے گا اور اس کے بعد دوہزار تیز میں ایک اور ایونٹ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایشیز سیریز ہو رہی تھی انگلینڈ اور اسٹریلیا کے درمیان میں لارڈز کے میدان میں میٹھ تھا اور وہاں پر ایک عجیب سی ہیپننگ ہوئی وہ یہ تھا کہ کیمران گرین جو ہے وہ بولر تھے اور بریسٹو جونی بریسٹو جو ہیں وہ بیٹسمن تھے اور گرین نے بالنگ کروائی انہوں نے روکی روک کر وہ اپنی کریز کو یعنی چھوڑے بغیر ہی چل پڑے اور اس دوران جو الیکس کیری ہے الیکس جو تھے وکٹ کی پر انہوں نے وہ گیند اٹھا کر وکٹوں کو مار دی اور اپیل کر دی پر زور اپیل کر دی اب امپائرز جہاں وہ انفکس ہوئے کہ ہم اس اپیل کو کیسے ٹریٹ کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ تینوں امپائرز نے آپس میں بات کی دونوں امپائرز نے اور تھرڈ امپائر میں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا اور جس کی وجہ سے جو الیکس تھے وہ بالکل اس حق پر تھے کہ وہ اس کو آؤٹ کر سکتے تو اس طرح سے بریسٹیو جو ہے وہ گراؤنڈ بڑا بڑا بلہا کہہ کے وہاں سے نکلے تو یہ بھی ایک تنازہ تھا اور اس کو بھی خاصہ جو ہے وہ ہنگامہ رائی کا سامنا رہا اور کافی دنوں تاکہ سپرڈ بیٹ چلتی رہی تیسرا بڑا پھڑا جو تھا وہ تھا ورڈ کپ کے میچ میں سری لنکا کے اور بنگلہ دیش کے بیچ میں میچ ہو رہا تھا پچیسویں اور میں سری لنکل کے بلے باز تھے سمارہ وکرمہ وہ آؤٹ ہو کر گئے تو ان کے جگہ انجلیو میتھیو وہ آئے اور آ کر انہوں نے کریز سنبھالی لیکن جب وہ کریز پر کھڑے ہوئے تو انہیں سمجھ آئی کہ ان کے ہیلمٹ کا جو سٹریپ ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو انہوں نے وہاں سے نیا ہیلمٹ مگوائیات اور اس دوران ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا جس پر بنگلہ دیش کے کپتان شکیب الحسن نے اپیل کی ٹائم آؤٹ کی اپیل کی اور امپائر نے اس کو کنسلڈر کیا اور پھر شکیب الحسن سے کہا کہ آپ یہ اپیل واپس لے لیں انہوں نے کہا میں یہ اپیل واپس نہیں لوں گا اپیل نہ واپس لینے پر انہیں ٹائم آؤٹ قرار دے دیا گیا اور یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ آن گراؤنڈ ٹائم آؤٹ کی وجہ سے آؤٹ قرار دیے گئے اور اس پر میتھیو انجلو جو ہے وہ بہت زیادہ غصے سے گئے اور بہت برا بلا کہہ کے گئے اور اس طرح سے شکیب الحسن اور میتھیو انجلو کے بیچ میں اچھی خاصی جو ہے وہ لڑائی جگہ جو ہے وہ ہو گیا تھا تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا ورڈ کپ میں پاکستان کے حسن رزا نے ایک نیا تنازہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہونے والے ورڈ کپ میں بھارتی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے بولرز کو گیند بدل دیتے ہیں بولنگ کے دوران اور یہی وجہ ہے کہ جو گیند ان کو دی جاتی ہے بڑی آؤٹ سونگ اور ان سونگ جو ہے وہ بڑی غیر معمولی ہوتی ہے اور وہ مسلسل میت جیت رہے ہیں اور اس بیان پر بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا پوری دنیا کے لوگ اس بحث میں کود پڑے اور آخر جو ہے وہ وسیم اکرم نے اس بحث کو سمیٹا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں ورڈ کپ میں یا کسی بھی ایونٹ میں یا کسی بھی ٹیس میٹ میں ٹی ٹونٹی میں یا ورنڈے میں جب گیم شروع ہوتی ہے تو امپائر جو ہیں وہ گیندوں کا ایک باقاعدہ نظام کے تحت وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی گیند تبدیل کر دی جائے تو پاکستانیوں کو اس طرح کے باتوں کو نہیں الجانا چاہیے اور اس طرح سے وسیم اکرم کی شٹ اپ کول کے بعد یہ بحث کسی ہاتھ تک ختم ہوئی تھی تو یہ میرا آج کا تجزیہ تھا کہ دوہزار تئیس میں جو پھڑے ہوئے ہیں کرکٹ میں وہ یہ چار ایسے ایونٹس تھے جنہیں آپ مدتوں یاد رکھ سکتے ہیں اس پر آپ کا فیڈ بیک مجھے درکار رہے گا اب ہم آتے ہیں خبروں کی طرف آج کے دن دو بڑی خبریں ہیں میرے پاس ایک خبر تو ہی ہے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سٹارز کے جو بچے ہیں وہ بھی سٹارز ہی ہوتے ہیں اور اگر ٹیلنٹ ہو تو وہ پھر بڑا ابر کر سامنے آتے ہیں تو ابھی یہ خبر ہے کہ آن جہانی کرکٹر اینڈریو سیمنز جو ہیں آسٹریلوی تھے وہ اور ان کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی اور ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ پاکستانی تو وہ ایک ٹیلوین شو میں انہوں نے اپنے آپ کو کل جو ہے وہ پیش کیا ہے اور بڑا خوبصورت وہ انہوں نے تفسرے کیا ہے وہاں پر تو دونوں بیٹوں کا نام ویل اور کولی ہے اور وہ ایک ٹی وی پروگرام میں اپنے والد کو بھی یاد کرتے رہے اور انہوں نے پاکستان کے بارے میں بتایا کہ وہ بابر اور رزوان اور شہین کے فین ہیں ایک تو یہ خبر ہے کہ آسٹریلیا کے بڑے کرکٹر کے بچے جو ہیں وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ ان کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کتنے دنوں سے ہی بات چل رہی تھی کہ ڈیورڈ جو وارنر ہیں وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے جانشین کا بھی ذکر کر رہے تھے مطلب یہ کہنے کہ اس ٹیلوی ٹیم کو اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں ایک افتتائی بلے باز کی ضرورت ہے اپنر کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف نام سامنے آئے ہیں یہاں کے سٹیف سمیت نے بھی اپنا نام پیش کیا کہ میں بھی اس پوزیشن کے لیے کھیلنے کے لیے تیار ہوں لیکن پیٹ کیمنز نے یہ کہا کہ مجھے چوتھے نمبر پر ہی سٹیف سمیت چاہیے میڈل آرڈر میرا کمزور ہو جائے گا اس لیے مجھے اپنر میں نئے نام چاہیے تو اپنر کے لیے نئے ناموں میں مارکوس ہیرس اور کیمران بن کرافٹ اور میٹ رنشا جو ہیں وہ سامنے آئے ان میں سے کوئی ایک اپننگ کرے گا تو میں یہاں بتا دوں کہ کیمران بن کرافٹ وہی ہیں جو ڈیورڈ وارنر کے ساتھ گیند کو خراب کرنے کے کیس میں ملوظ تھے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ کل جمعہ کے دن جو آئی سی سی ہے انہوں نے ورڈ کپ دوہزار چوبیس ٹی ٹونٹی کا شیڈول اناؤنس کر دیا ہے اور اس کے مطابق نو جون کو پاکستان اور ہندوستان کا میچ تیہ پایا ہے اور یہ میچ نیو یوک کے ایک گراؤن میں کھیلا جائے گا اور اس گراؤن کا نام جو ہے وہ ناسو کاؤنٹی گراؤن کے نام سے ہے تو یہ سٹیڈیم ہی ہے ایک طرح یہاں پر چونتیس ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور اس طرح سے پچھلے دنوں کچھ حبریں چل رہی تھیں کہ بہت چوٹا سٹیڈیم ہے اور ڈیڑھ ہزار لوگ اس میں بیٹھیں گے ایسا نہیں ہے وہاں چونتیس ہزار لوگوں کی گنجائش ہے اور ابھی وہ اس کی کنسٹرکشن جاری ہے اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ کنسٹرکشن جلدی کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ تھی آج کی تین خبریں اور اس کے بعد ہم ریکارڈز کی طرف آتے ہیں تو ریکارڈز میں بھی کچھ مزیدار باتیں ہیں مثلا یہ دیکھیں کہ شین وان بہت بڑے بولر ہیں لیجنڈری کریکٹر ہیں انہوں نے اوڈی آئی میں دو سو ترانوے وکٹیں لیئے ہیں اور ان کے مقابلے میں جے سوریا جو ہیں وہ سری لنکا کے اوپنر بیٹس مین ہیں اور ان کی اگر اوڈی آئی کی وکٹوں کی تعداد دیکھ جائے تو وہ تین سو تئیس ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک لیجنڈری اوپنر کی وکٹیں جو ہیں وہ ایک لیجنڈری بولر کی وکٹوں سے کہیں زیادہ ہے اوڈی آئی میں یہ ایک ریکارڈ ہے دوسرا یہ کہ جو شاہد افریدی ہیں لالا شاہد افریدی انہوں نے آٹھ ہزار رنز بنائے ہیں اپنے کریئر میں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی ایک اننگز بھی جو ہے وہ سور گیندوں سے زیادہ نہیں ہے یعنی کسی ایک اننگز میں بھی وہ سو سے زیادہ گیندے نہیں کھیلے لیکن رنز ان کے اتنے زیادہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ سرڈون بریڈمن جو ہیں انہوں نے اپنے پورے کریئر میں جتنا کھیلا ہے ٹوٹل صرف چھے چکے لگائے ہیں پورے کریئر میں ان کے چھے چکے ریکارڈ پر ہیں اور انعام الحق نے پہلی ہی گیند پر وکٹ لی تھی اور وکٹ بھی لی تھی برائن لورا کی اور یہ ان کی آخری وکٹ ہے پہلی وکٹ ہے اور پہلی ہی گیند پر تھا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اسی طرح ایک اور ریکارڈ ہے کرس مارٹن جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے میڈیم پیسر تھے ان کے وکٹوں کی تعداد 233 ہے جبکہ ان کے رنز بنائے جانے کی تعداد 127 ہے مطلب جتنے انہوں نے رنز بنائے ان سے کہیں زیادہ انہوں نے وکٹیں لی ہیں اسی طرح انڈیا کے چندر شیکر ہیں انہوں نے بھی اپنے بنائے گئے رنز سے کہیں زیادہ وکٹیں لی ہیں ان کے وکٹوں کی تعداد 242 تھی اور ان کے رنز کی تعداد جو ہے وہ 167 تو یہ تھی ریکارڈ کی دنیا اور اب ہم آتے ہیں آج کے دن کیا ہوا تھا آج ساتھ جنوری ہے اور ساتھ جنوری کے دن جو ہوا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن ساتھ جنوری 1902 میں یہ عمران خان کے کیریئر کا آخری دن تھا عمران خان نے آج ریٹائرمنٹ لی تھی انہوں نے 1971 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا اور 322 وکٹیں لیئے انہوں نے اور ہندوستان کی ٹیم جب پاکستان 1982 تراثی کے دورے میں آئی تھی تو انہوں نے 40 وکٹیں لیئے تھی جو آج تک کے ریکارڈ ہے 6 سنچری ہیں ان کی اور ان کے کریڈٹ پر 1902 کا ورڈ کپ بھی ہے تو آج ان کے کیریئر کا آخری دن تھا دوسرا یہ ہے کہ ساتھ جنوری 2017 کو آج کے دن سات برس پہلے ریٹائر ہونے والے لیورڈ وارنر نے لنچ سے پہلے سنچری بنائی تھی اور یہ وہ دنیا کے پانچویں بلے باز ہیں جنہوں نے لنچ سے پہلے سنچری بنائی ہیں اس لسٹ میں ایک پاکستانی ماجد خان بھی شامل ہے جنہوں نے لنچ سے پہلے سنچری بنائی تھی اور یہ کارنامہ انہوں نے پاکستان کے خلاف چوتھے ٹیسٹ میچ میں دیا تھا اور پاکستان یہ سیریز مسلسل چوتھی سیریز ہارا تھا اور اب اس وقت ہارنے والی سیریز کی تعداد چھے ہو چکی ہے سات جنوری 2019 کو بھارت نے آسٹریلیا کو سات جنوری 2019 کو بھارت نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا تھا اور پہلی دفعہ سیریز ہرائی تھی اور یہ سیریز تین ایک سے ہاری گئی تھی اور اس سیریز میں یا اس میچ میں آخری جو انہوں نے انڈیا نے جیتا تھا اس میں آسٹریلیا کی ٹیم فالو آن بھی ہوئی تھی یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے اس میچ کا ہیرو پجارہ تھے انہوں نے اس سیریز میں پانچ سو اکیس رند بنائے تھے تو یہ دو ہیپننگز تھیں جو آج کے دن ہوئی اور آخر میں میں آپ کو برثلیس کے بارے میں بتا دوں سات جنوری 1993 کو پاکستان کے آر لاؤنڈر آغا ظاہر جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ٹیسٹ کھیلا تھا اور اس میں کچھ بھی نہیں کیا تھا ہاں ان کے مشہور ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 1992 میں انہوں نے فرس کلارس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اس کے بعد 2001 میں یہ کرکٹ بورڈ سے منطلق ہوئے اور پچھلے قریباً کوئی 22 سالوں تک وہ پاکستان میں جو پچز بنتی ہیں وہ ان کے بنانے میں ان کے انچارج تھے یعنی پچز ان کی نگرانی میں بنتی تھی اور اس درانہ انہوں نے بڑی اچھی اننکس بھی کھلوائی ہیں اور میں ان کو ان کی برڈے پر مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک اور برڈے سات جنوری 1928 کو وجہ رجندر نات وجہ رجندر نات وکٹ کی پر بلے باستے انڈیا کے ایک ہی ٹیسٹ کھیلا تھا اور انہوں نے کچھ خاص نہیں کیا تھا اور مزید کی بات یہ ہے کہ نہ ان کی بولک تھی نہ ان کی بیٹنگ تھی نہ کہ ان کیچنگ تھی کچھ بھی نہیں تھا ہاں ایک وجہ سے وہ مشہور ہو گئے اور وہ یہ تھا کہ 1902 میں جب پاکستان کے خلاف انڈیا نے ٹیسٹ جیتا تھا تو اس ٹیسٹ میچ میں یہ جو وجہ رجندر نات تھے انہوں نے چار مسلسل سٹیمپ آؤٹ کیے تھے اور ان چاروں کے بیچ میں کوئی کیٹ نہیں تھا اور یہ دنیا کی شاید واحد مثال ہے کہ چار مسلسل سٹیمپ آؤٹ جو ہیں وہ کیے گئے تو یہ میں وجہ رجندر نات جو کہ 1989 میں فوت بھی ہو گئے تھے ان کی فیملی کو ان کی برڈے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کی ضرورت رہے گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ